بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آج تیرہ جنوری دو ہزار اکیس الیکٹریکل سیکنڈ ڈیر اس کی کتاب کا نام ہے ڈی سی مشین ایڈ بیٹریز اس کا ہم جمٹر نمبر تین ڈسکس کر رہے ہیں اس کا نام ہے ڈی سی موٹر پریویس لیکچر کے اندر ہم نے ایک پریویس لیکچر کا علمہ دو جنوری کو ہوا تھا اس کا تو اس میں ہم نے ایک ایک 3 پوائنٹ سٹارٹر ڈسکس کیا تھا موٹر کو سٹارٹ کرنے کے لئے محفوظ طریقے سے سیلالی کے لئے ایک سٹارٹر کی ادھوڑتی ہم نے جس کی کس شکل میں پڑا تھا اس کو 3 پوائنٹ لیکن اس کے اندر ایک خامی تھی کہ وہ سپیڈ کنٹرولر نہیں تھا لیکن آج ہم کو سٹارٹر ڈسکس کرتے جا رہے ہیں وہ کون سا سٹارٹر ہے وہ 4 پوائنٹ سٹارٹر ہے اس کی ہم ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کو 4 پوائنٹ موٹر دیں کترے ٹرمیلائز کے دیکھیں ایک دو تین اور ہی چار یہ چار اور دوسرا فرق اس کے اندر یہ ہے جو 3 پوائنٹ سٹارٹر ہے اس میں ہم سپیڈ کنٹرول کر سکتے ہیں ڈیسی شنٹر موٹر کی لیکن یہ جو 4 پوائنٹ سٹارٹر ہے اس کے در یہ ہم کمپاؤنڈ موٹر کی سپیڈ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں یہ منہ اس کو ڈاکٹرڈ لائنسیز کی وضاحت کی یہ منخص کو یہ بھی کمپاؤنڈ ہوتا ہے سٹارٹرول ہے یہ ٹرمیلائزیسٹر ہے ٹرمیلائزیسٹر سے جامعات ہے ایک ہوتا ہے فکس ایک ہوتا ہے ویلی اپل اور ایک ہوتا ہے ٹرم فکس وہ ہوتا ہے جس کی ویلیو ہر وقت ایک ایسی دیتی ہے اور ویلی اپل وہ ہوتا ہے جس کو اپنی مجھے سہم چین کرتے ہیں اور ٹرم وہ ہوتا ہے جس کی ویلیو وقت کے ساتھ چین ہوتی ہے تو پہلے ہم اس کی کنسکرکشن دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی ورکن کو دیکھیں گے پھر اس کی وائل اور اچھانات کو دیکھیں گے سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ڈی سی سورس ہے کوئی بھی اس سے ہم نے انفرسیسٹر سپلائی چیک وائر لی ٹرمیل اس کا تھا ایلک اس کو فرام کی اس سے رکال کہ یہ جو ہے یہ ہمارے پاس پیریکل سپرنگ ہے بالما سپرنگ ہے جس کو ہم نے بطور کوائل استعمال کیا ہے اور اس کو یہاں پہ اوٹ کر کے جوڑ کر کے اس کا ایک آرم نکال لی اس کو پوائنٹر بھی کہہ سکتی نہیں ہے اسٹارٹنگ آرم بھی کہہ سکتی ہیں اس اسٹارٹنگ آرم کے اوپر ہم نے ایک تھوڑا سا پیس پر ہے وہ کس کا لگایا ہے سوف آئرن کا جو تھوڑا سا فلیکسیبل آئرن ہے اس کو ہم نے استعمال کیا ہے اس کا کم سے باز کرنا ہوا یہ ہم نے کیوں یہاں پہ استعمال کیا ہے اس کے بعد یہ زیرو سے ایٹر سات تک اس کے سٹڈز ہیں انزیسٹر کے سٹڈز ہیں جہاں سے انزیسٹر کیا ہوتا ہے پیری ایٹ ہوکے اپنی صفر پوزیشن کی طرف آتا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک دوسری ایک پوائل بڑائیس ہم کہتے ہیں ہولڈن پوائل اس کو سپلائی کو اس انداز سے جھوڑا کہ پہلے ہم نے تار یہاں پہ ایڈ کر کے یہاں سے نکالی تھی تری پوائنٹ کے اندر لیکن فور پوائنٹ کے اندر کیا کیا کہ یہیں سے ہمیں تار تو ان کی اور یہیں سے اس کو باہر نکال لیا اس کے بعد اس کے اینڈ پوائل سے ایک یہ دیکھئی کس کا سائن ہے جب ہمارے پاس ریزسٹر بنا ہو اور اس کے اوپر یہ سائن بنا ہو تنکہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ویلی اپل ریزسٹر ہے اور یہ ہمارے پاس پس پکسل ریزسٹر ہے سائن کی آگے ہاں سے ہم دیکھ لیں تو یہ جو ہے یہ سائن یہ ہمارے پاس ٹریف کلچر کا ہے اب ہم اس ریزسٹر کو ڈسکس کر لیں سپلائی دی L1 کو اس کے بعد ہم نے اس کو ڈائیٹلی ڈاڈی اس کے ساتھ جوڑ دی نیوٹرل کے ساتھ اس کے بعد یہ دوسرا فیلڈ آگیا دیکھیں اس کو فیلڈ کے ساتھ یہ اس کی فیلڈ وائنٹی اس کے بعد اس آر میچ کو بلا کے سینی سویڈ سے گزار کے آر میچ کے ساتھ جوڑتی ہے اور اس کے مهمنے کیا کرتی ہے نیوٹرل سپلائی شام کرتی ہے تو اب ہماری کنسرکشن ہو گئی مکمل اب ہم اس کا ورکنج دیکھتی ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے تو جب ہم اس کو ڈی سی سورس دیتی ہیں جہاں سے ڈی سی سپلائی بیتی ہے تو نیوٹرل جو ڈیریکٹ جاتی موٹرل کو مل جاتی ہے لیکن فیس دی ہے وہ ڈیریکٹلی نہیں ملتا بلکہ اس کے رزسٹن میں اس کے رزسٹن میں سیرو سے لے کر ساتھ تک جو ڈیسٹنس کے سٹرڈ ہے وہ شامل اچھا اب سرکٹ کے اندر رزسٹنس شامل ہے رزسٹنس شامل ہونے سے کرنٹ کی ویلی اپن ہوتی ہے کیونکہ رزسٹنس اور کرنٹ ایک کچھرے کے ڈیسٹنس کوکل ہوتی ہے تو جب آپ اس کو سپلائی ملتی ہے یہ پوائیل انرڈائز ہوتی ہے پوائیل انرڈائز ہوتی ہے جو ہمارا پوائنٹر گسٹارٹن آرم ہے یہ آن آلت سے آن آلت کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے آف آلت سے آن کی طرف پہلے ایک دو تین چال جس طرح کرنے یہ ساتھ سٹرڈز میں کافل کرتا ہے یہ پوائنٹر موگ کر کے جب انتہائی پوزشن کی طرف جانا شروع کرتا ہے جو جو یہ انتہائی پوزشن کی طرف جاتا ہے اس کی ریزسٹنس کی ویلیو میں کامی واقعہ ہوتی ہے جو جو یہ جب یہ ساتھ پوائنٹر آ جائے گا سین تو آ جائے گی تو سوفٹ آئیل اینڈ کی آ کے اس ہولڈن پوائنٹر کے ساتھ چپک جائے گا تو سپلائی کا راستہ اس طرح مکمل ہو گیا یہ ساتھ کیا ہو گیا کٹ آف ہو گیا اب آپ کی موٹر جو ہے یہ فل رن ہکانت میں چلنا سٹارٹ ہوگی اب اس فکس ریزسٹرز کو ویلیویٹ کر کے آپ اس کی سپیڈ کو ارزٹ کر سکھنے اچھا بعض دفعی ہوتا ہے شارٹ سکھٹ ہوتا ہے یہ اوپن سکھٹ ہوتا ہے جب یہ راستہ اس طرح مکمل ہوا تو اس کی جو ہولڈن کو آئی تھی جس نے اس کو ہولڈ کیا آئی تو اس کی مکنہ تصیر کیا ہوگی ختم ہوگی جب اس کی مکنہ تصیر ختم ہوگی تو اس کے اندر مکنے کی سناگیا جو ہے وہ ختم ہوگیا تو پوائنٹر کیا ہو جاتا پار